اسلام علیکم آج میں آپ کو گرین رمہ کی پھلیاں پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی میں نے گرین رمہ کی پھلیاں لے لیئے اچھی طرح دو لیئے اور ان کی کٹنگ کریں گے ابھی ان کے ایسے موں کاٹ لیں گے ایسے صاف کر لیں گے ان کو پھر ان کو ایسے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے ایسے چھوٹا کاٹیں گے تو بہت اچھی ٹیسٹ میں بنتی ہے یہ ایسے سب کاٹ لیں گے کاٹ کے ایک برتر میں ڈال لیں گے یہ ایک کلو رمہ کی پھلیاں ہیں میں نے کٹ لیئے اس کے بعد آدھا کپ آئل کا ڈال کے اس کو آئل کو گرم کریں گے دو پیاز میں نے کٹ لیئے تھے ان کو آئل میں ایڈ کر کے ان کو برون کروں گا ماشاءاللہ ہلکا برون ہو چکا ہے اس کے بعد ہرہ پیاز لیسن اور ادھرک ایڈ کر لیں گے تین سے چار منٹ پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس ٹرائم ٹوماتر اور ہری مرچیں ایڈ کر لیں گے دو در ٹوماتر کار کے یہ ایڈ کر لیں گے دو منٹ اس کو پکائیں گے دو منٹ کے بعد مسائلے ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ ایڈ کیا میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے یہ تھوڑی سی حلدی ایڈ کر لیں گے یہ گرم مسائلہ یہ بھی اپنے ٹیس کے حساب سے تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے لونگ اور کالی مرچ یہ بھی ایڈ کر لیں گے تیز پتہ یہ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ مسائلے کو اچھی طرح تیار کریں گے مسائلہ اچھا تیار ہوگا تو آپ کی ہنڈی بہت تیسٹی تیار ہوگی یہ کسوری میتھی ہے یہ ایک چمچ ایڈ کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو ہمارا مسائلہ تیار ہو چکا ہے ابھی یہ پھلیاں ایڈ کریں گے پھلیاں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہری مرچیں جو رہتی ہیں ہماری وہ بھی ایڈ کر لیں گے تین سے چار عدد میں نے ہری مرچیں ایڈ کی ہیں ایک گلاس پانی کا ایڈ کریں گے اس میں تاکہ اچھی طرح گال جائیں گی اور پانی سوک جائے گا اور ڈکن اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تین سے چار منٹ میں نے ڈکن رکھا ہے ابھی اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے ہلا کے پھر ڈکن رکھ لیں گے تکیمہ پانچ منٹ یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد اس کو پھر ہلائیں گے اچھی طرح تاکہ نیچے نہ لگیں یہ سبزیں گھر میں استعمال کیا کرو بہت صحت کے لئے اچھی ہوتی ہیں یہ کالی میرچ ہے ایک چمہ یہ ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ چک کریں جی پندرہ سے بیس منٹ ہوئے مجھے پکاتے ہوئے پانی سوک چکا ہے ابھی اس کو اچھی طرح بھنیں گے یہ چارٹ مسالہ ہے تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیں گے اس سے ٹیسٹ بہت پیاری ہوتی ہے ابھی ڈی شوٹ کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گی یہ ہمارا الگ ہو چکا ہے موسیقی موسیقی